بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگر آپ یورپ کے مختلف ممالک میں ایمیگریشن کے بارے میں نیوز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل جذبہ نیوز سبسکرائب کریں پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں میرا نام ہے اجاز حسین پیارہ نائنٹی نائن میں ہم نے جذبہ پرنٹ پیپر پاکستانیوں کے لیے شروع کیا پھر دو ہزار تین میں ہم نے آن لائن ویب سائٹ جو ہے وہ شروع کی جذبہ نیوز جذبہ ڈاٹ کام کے نام سے اور اس کو ابھی تک ہم چلا رہے ہیں اور ایک سال ہو گیا کہ ہم نے فیس بک پر جذبہ نیوز کے نام سے فیس بک چینل بھی شروع کیا ہوا ہے تو ہمارا شروع سے موٹب یہ ہے کہ جتنے پاکستانی ہیں ان کے ان کو آگائی دی جائے کہ وہ جس بھی ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے بارے میں وہ وہاں کے قوانین سے آگائی حاصل کریں اور جو وہ ارجسٹ ہونے کے لیے ان کو کام ڈھومنے کے لیے امیگریشن لینے کے لیے لیگلی سیٹ ہونے کے لیے جس طرح کی ان کو ملومات درکار ہیں وہ دی جائیں اگر کسی ملک میں امیگریشن کھل رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم آگائی دیں الحمدللہ ہم نائنٹی نائن سے یہ مشن جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں محمود اسکرچوزی صاحب ہمارے دوست پہلے اٹلی میں تھے اب یوکے میں چلے گئے ان کا بڑا قلیدی کردار ہے ان کو میں خراجے تحسین پیج کروں گا تو آج جو میں نے سب سے پہلی یہ جو ویڈیو آپ کو دے رہا ہوں اس ویڈیو میں میں نے دینا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یورپ کے مختلف ممالک جس طرح اٹلی ہے سپین ہے اور یونان ہے یہاں کے لوگ کس طرح جرمنی میں اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں تو ایک تو ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو جن کو پاسپورٹ مل گیا ان کا ای ایو کے کسی ملک میں سیٹ ہونا کوئی مشکل لیں اور دوسری بات ہے کہ اٹلی میں جن کے پاس کارتا دی سجور نو ہے اور سپین میں پانچ سال کی ریزیڈنسی ہے یونان میں بھی پانچ سال کا پانچ سال کی چون کے پاس ویڈا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کارتا دی سجور نو ہے وہ لوگ جرمنی میں سیٹ ہو سکتے ہیں جن کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے سی ای کمیونیتا اروپا پیریڈ کے سامنے لکھا ہوتا ہے کمیونیتا اروپا سی ای لکھا ہوتا ہے دو بڑھ لکھے ہوتے ہیں وہ آ کر جرمنی میں سیٹ ہو سکتے ہیں تو ان کے سیٹ ہونے کا کیا طریقہ سیٹ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں آ کر جرمنی میں کہتے ہیں کہ میلڈنگ کروائیں گے اٹلی میں کہتے ہیں کہ ڈومی چیلیو ریاش کا ڈریس وہ دیں گے یہاں آ کر وہ ریجسٹیشن کرائیں گے کہ ہم اس مکان میں رہ رہے ہیں پھر وہ جو فارے نافذ ہے اٹلی میں جرمنی میں اس کو کہتے ہیں اور سیلینڈر بیوڈے وہاں جا کر وہ اپلائی کریں گے کہ ہمیں فلان فرم سے فلان کمپنی سے کام مل گیا ہے تو وہ اپنے جو آربٹ سم ہے جرمنی والے وہ اس کا جو اس کی روکیسٹ ہے اس کی اپلیکیشن ہے وہ آربٹ سم کو جو کام وہ کام والا دفتر ہوتا ہے وہاں وہ بیجیں گے اگر وہ اپروب کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فرم کو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس بندے کو بندے کو یہاں کام دے سکتے ہیں تو پھر وہ اس کمپنی میں کام شروع کر دے گا جب وہ کام شروع کر دیتا ہے تو اس کو ایک سال کا یہ ویزا ایشو کر دیتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے کہ اس بندے نے اسی فرم میں ایک سال مسلسل کام کرنا ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے اگر وہ ایک سال مسلسل کام کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا ویزا فرائی یا اس کا ویزا فری کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنا ذاتی کاروبر بھی شروع کر سکتا ہے یا کہیں اس فرم کو چھوڑ کر کہیں اور بھی وہ کام کر سکتا ہے تو یہ یہاں سیٹ ہونے کا یہ طریقہ ہے تو پہلے پہلے کام لیکن یہ ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ کام وہ جو جرمن لوگ کام نہیں کرتے کام وہ وہاں وہاں سے اجازت ملے گی اور اور جو جرمنی میں تو کہتے ہیں انٹلی میں کستورا کہتے ہیں اور کستورے کی پلیسی مختلف ہے ایک جیسی پلیسی نہیں ضروری نہیں کہ آپ جہاں اپلائی کریں وہاں کو کام کرنے کی اجازت مل جائے پھر آپ کے یہاں کے کاغذ چینج ہو جائیں اور جو آسلنڈر بیوڈا ہے یا جو کستورا اس کے یہاں رول انڈ ریگولیشن مختلف ہیں کہیں دے رہے ہیں پرمیشن کہیں نہیں دے رہے لیکن جو جن کے پاس کارتہ دی سجور نو ہے یا ریزیڈنسی ہے وہاں پرمنٹ ریزیڈنسی سپین کی یا پرمنٹ ویزا یونان کا وہ جرمنی میں وہ چینج کروا سکتے ہیں تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن کے پاس پانچ سال کا پولٹی کا سٹے کا کارڈ ہے تو ان کا ان کے کارڈ ڈاکومنٹ جرمنی میں چینج نہیں ہو سکتے تو انشاءاللہ تلہ اگلی ویڈیو میں بھی اس طرح کی جو ملومات ہیں ہم مسلسل اب آپ کو ملومات فرام کرتے رہیں گے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب سبسکرائب کریں اور مسلسل آپ کو ملومات ملتی رہیں گی امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں